اسلام علیکم and welcome back to my channel اچھی نیوز ہے ابھی بھی مجھے پتا چلی تھی یہ نیوز لگن ویڈیو جو ہے نا میں نے رات کو یہ بھی وائس آبر کر رہی ہوں اس لیے میں نے کل بھی جو ہے نا ان کے لیے ویڈیو ڈالی تھی جس میں میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ ان کا جو چینل ہے نا وہ ہے کو چکا ہے تو کافی لوگوں کو جو ہے وہ نہیں پتا تھا کہ ان کا چینل وہ ہے کوئی ہے کس طرح ہوئے کیونکہ زائر سے باتیں میری طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آج کل نا عید کی حوالے سے گھر کے کاموں میں کافی بزی ہیں وائٹی کو اتنا ٹائم نہیں دے رہے تو جب ادھر سے جب اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں تو سچ میں آپ شوق بھی رہ جاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو سا جب مجھے پتا چلا تھا تو میں ایسا لگا تھا جیسے کوئی مجھ سے مزاک کر رہا ہے ایسا نہیں ہو سکتا لیکن جب باقی میں نے جا کے سرچ کیا تو پتا چلا کہ یہ جو نیوز ہے نا یہ ہنڈر پرسن سرچ ہے اور ان کا چینل جو ہے نا وہ ہے کوئی چکے ہیں اور ایک نہیں دو چینل ان کے ہے کوئی چکے تھے اور اس کے علاوہ ان کا انسٹاگرام بھی ہے کوئی چکا تھا تو اللہ کا شکر ہے ان کو دوبارہ مل گیا ہے کیونکہ ایک عورت کے لیے جس نے اتنی زیادہ میند کی ہو اپنا چینل جو ہے نا شروع سے لے کے میند کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا دیا ہو کہ آپ کی جو نا کمائی کا ایک اچھا ذریعہ جو ہے وہ بن گیا ہو اور اس مقام پہ آکے جب آپ کے ساتھ اتنا برا ہو جائے تو یہ وہی بتا سکتا ہے جس کے دل پہ گزر رہی ہو اور جس کا جو روزگار چھن گیا ہو تو چلو جو بھی ہوتا ہے نا ہر بات میں جو ہے ہمارے لیے ایک سبق ہوتا ہے ہر بات میں لطلہ کی طرف سے کوئی نا کوئی حکمت ہوتی ہے جسے ہم سب نہیں جانتے تو اس بات کی خوشی ہوئی ہے کہ ان کا چینل جو ہے ان کو مل گیا ہے کیونکہ ان کے روزگار کا ایک ذریعہ تھا یہ تو مجھے سچ میں جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے وہ خوشی ہوئی ہے کیونکہ میں بھی نا ان کو دو سال سے جو ہے وہ دیکھ رہی ہوں اور دیکھ رہی ہوں کہ وہ کس قدر جو ہے میند کریئے ہر روز جو ہے ان کی ویڈیو آتے تھے ویسے ان کا جو میئک اپ والا چینل ہے نا جہاں پہ وہ میئک اپ کی ویڈیو ڈالتی تھی وہ میں بہت کم دیکھا کرتی تھی لیکن جو ویڈیوز والا ہے ان کا چینل ہے نا doing جب بھی ان کی ویڈیو آتی تھی نا تو میں ان کی ویڈیو جو ہے watch کرتی تھی کامنٹ بھی کرتی تھی تو اللہ کا شکر ہے بس ان کی جو پریشانی ہے نا وہ دور ہو گیا اور دل سے دعا کے اس طرح کی جو پریشانی ہے نا وہ اللہ پاک کسی کو بھی نہ دے آج جو ہے نا بہت سے لوگ جو ہے ان کی اس چیز پہ جو ہے وہ خوش بھی ہو رہے تھے کہ ان کا چینل جو ہے وہ ہے کوئے گیا ان کے ساتھ اچھا ہو ہے کافی لوگ میں نے کمنٹ بھی پڑھے جو دل سے خوش ہو رہے تھے ان کے بارے میں جو ہے نا ترہ ترہ کی جو ہے باتیں کر رہے تھے تو اگر آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں ہم پھر بھی یہی کہوں گی کہ نفرت اس انسان کی برائی سے کریں انسان سے آپ نفرت نہیں کریں اور اس کا ایک جو ذریعہ ہے روزگار کا نا اور کسی کی روزی اگر کسی سے چھن جائے تو اس کے اوپر آپ کبھی بھی خوش نہ ہوں میں آپ کو بتاؤں اور کسی کے نقصان پر تو میں کہتی ہوں کہ خوش ہونا ہی نہیں چاہیے کہ کوئی نقصان میں ہے تو آپ جو ہے نا خوش ہو جائیں گے اگلا جو ہے وہ نقصان میں جا رہے یہ تو بہت بری بات ہے اور آپ کے جو اندر کا انسان ہے وہ بتاتی ہے کہ آپ اندر سے کس طرح کے انسان ہیں دل سے دعا ہے آپ سب کے لیے کہ اللہ پاک جو ہے نا آپ کے بھی روزگار میں اضافہ کریں اور آنے والے وقت میں آپ سب کے لیے بہت سی خوشیاں لے کے آئیں آمین سم آمین تو یہاں ساتھ ساتھ گھر کی جو ڈیلی روٹین تھی وہ بھی میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آج جو ہے نا میں نے عید کی جو کلیننگ کے کام ہے وہ میں نے سٹارٹ کر لیے ہیں کیونکہ دن جو ہے نا بہت کم رہتے ہیں تو میرے پاس نا کپڑے کافی زیادہ جو ہے وہ اکٹھے ہو چکے تھے آج صبح اٹھنے کے ساتھ سب سے پہلے جو ہے میں نے واشنگ مشین لگائی تھی تو کافی سارے جو کپڑے تھے نا میری برٹشیٹس ویرہ بچوں کے کپڑے ہزبنٹ کے کپڑے تو وہ سارے جو ہے نا لگا چکے رہے میں نے واش کر لیے ہیں سوفا کے کور اور ڈائننگ کے کور ورہا بھی میں نے اتار لیے تھے اور میری کوشش تھی کہ میں نا سوفا اور ڈائننگ کا جو ہے کور لینے جاؤں گی لیکن مجھے بلکل بھی ٹائم نہیں ہی ملا رمضان میں اور دوسرا روزہ رکھے نا بلکل بھی باہر جانے کی جو ہے وہ ہمت نہیں ہوتی تو اس لیے میں نہیں جا سکی انشاللہ ات کے بعد ہی جاؤں گی اور ابھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میرا سارا جو گھر ہے نا وہ بکھرا ہوا ہے کل سے انشاللہ جو ہے گھر کی باقی جو کلیننگ کے کام ہیں وہ مجھے سٹارٹ کرنے ہیں جیسے کہ کچن ورہ کلین کرنا ہے اور باگی گھر ورہ ویسے اتنا زیادہ گھر جو نے اس بار اتنا ویسا حال برا حال نہیں ہوا جیسے کہ رمضان سے پہلے جو ہے ہو چکا تھا رمضان میں جو ہے نا دو بار کلیننگ ہوئی ہے تو کھر ماشاء اللہ سے ابھی بلکل صاف ہے بس ایک آت بار جو ہے نا ٹچ دینا ہوتا ہے وہ مجھے اس کو ٹچ دینا ہے تو یہاں پہ جی رات کا ٹائم ہو چکا تھا افتار برا ہماری ہو چکی تھی اور افتار میں جو ہے میں نے بنایا تھا پلاو اور یہ جو پلاو میں نے بنایا ہے نا میں آپ کو بتا ہوں یہ میں نے اپنی ہی ریسپی سے بنایا ہے بس میری عادت ہے جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے نا میں اس کو ویسا ہی بنانے کی کوشش کرتی ہوں یہاں پہ میں نے مطر بھی ایڈ کر لیے تھے میں نے چکن بھی ایڈ کیا تھا میں نے آلو بھی ایڈ کیے تھے سب سے پہلے تو میں نے چکن نکالا تھا میں نے کہا تھا میں چکن پلاو بناوں گی پھر میرا دل چاہا کے کیوں نہ مطر بھی ڈالنو آلو بھی ڈالنو مس میں نے وہ بھی ڈال دی اور یقین کر اتنا مزے دار سا پلاو بنایا ہے نا ٹیس ٹیسا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں بہت ہی مزے کا جو پلاو تھا وہ بنا تھا کبھی کبھی نہ اس طرح کی ٹرکس بھی جو ہے وہ آزمانی چاہیے تو میری طرح ایسا کون ہے جو اس طرح کی ٹرکس جو ہے نا آزماتا رہتا ہے کھانے کے حوالے سے کیونکہ ان کے حوالے سے ضرور بتائیے کہ کومنٹ باکس میں بس آج کی جو ویڈیو ہے نا وہ میں ایڈیٹ کرتے ہوئے بس نا یہ میں نے نہیں دیکھا کہ کون سا کلپ جو ہے مجھے پہلے ڈالنا چاہیے تھا کون سا میں نے بعد میں ڈالنا چاہیے تھا کیونکہ میں اتنی زیادہ دن کو جو ہے نا تھک چکی تھی کپڑے واش کر کے اور ساتھ میں بچوں کو بھی دیکھ رہی تھی کیونکہ ہزبنٹ کو جو ہے نا آفیس جانا تھا سارا دن جو ہے بچوں کو دیکھنا ان کے ساتھ پھر بولنا یہ نہیں کرو وہ نہیں کرنا اور بچوں کو جب سکول میں چھٹیاں بھی ہوتی ہیں پھر آپ کو ان کو جو ہے سکول کا ہومورک وہ بھی ہوتا ہے اس کے لیے بھی آپ نے ان کو تیار کرنا ہوتا ہے تو یہ سارے کام جو ہے نا ایک ہاؤس واپ وائی فی کر سکتی ہے اور اس کے لیے کبھی کبھی منیج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس ٹائم پہ جب آپ بہت زیادہ تھک گئے ہوں تو میں بھی آپ کو بتاؤں کہ آج میں بہت زیادہ جو ہے تھک چکی ہوں اتنی زیادہ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی شاید میں اتنی کبھی بھی نہیں تھکی ہوں گی اور یہ جو کپ تھا یہ میں نے رات کے ٹائم لیا تھا اور کیونکہ کپڑے مجھے اٹھانے تھے بایر سے جب میں باہر رہی تو میں نے دیکھا کپڑوں میں ابھی بھی وہ نمی تھی کیونکہ کافی دیر تک مشین لگی رہی تھی کپڑے آخری تھے ان میں ابھی تک نمی تھی تو ساری راجوہ وہ کپڑے باہر ہی رہیں گے پھر یہاں پہ یہ میرے بچوں کا حال لیکھ لیں گھر جب بکھرا ہوا ہوتا ہے ان کو بھی اپنی ایک طرح ان کی عید ہو جاتی ہے جو چیز جہاں پہ ہوتی یہ چیئر ساری ایک دوسرے کو اپر میں نے رکھی ہوتی تو انہوں نے یہاں پہ ساری چیئرس کو علا کر کے اپنا ایک بریج سا بنا لیا تھا اور یہ اس کو پر کبھی ایک اوپر آتا تھا پھر دوسرا نیچے ہی ترہ کر گئے یہ لوگ نے اپنا ٹائم انجوائے کر رہے تھے پھر یہ جو میں آپ کو کلکیلے دکھا رہی ہوں یہ آئے تھے آج یہ ہی بھی ہماری نیبر ہیں ان کے گھر میں اس کا درخت ہے تو اس کے اوپر یہ کلکیلے آئے ہوئے تھے تو انہوں نے ہمیں یہ توفہ بیجا تھا رمضان میں نہ کہہ رہے تھے آپ لوگ اس کو پکا کے نہ آپ یوز کر لیں تو اب جو ہے نا اس کو پکانا ہے دیکھتے ہیں کیسے بنتے ہیں یہ اور پھر جی یہاں پہ میں جا رہی تھی ڈالوین مال اور یہی بھی آج کی جو ویڈیو ہے اس کا انڈ بھی کروں گی میں وہاں سے کیا لے کے آئی ہوں آپ سب کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گی مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اور آپ سب خوش رہیں جہاں بھی بھی رہیں سلامت رہیں مکلتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ